سندرون کے جنگل میں رہنے والا کالو کوا اپنی بیٹی ٹونٹونی کے ساتھ شنگل میں جا رہا تھا تب ہی وہ اپنی پتنی ٹونی چڑیا کو کہتا ہے ارے تو اتنی چنتہ کیوں کرتی ہے اب میں شہر کے جنگل میں جا کر ہی کام کروں گا ٹونٹونی چڑیا میرے ساتھ رہے گی اسے روٹی پانی بنانا آتا ہے اس لیے ہم دونوں کی بلکل بھی چنتہ نہ کر اس کا داحلہ میں جنگل کے کسی سکول میں کرا دوں گا پھر یہ پڑھ لکر بھڑی افسر بن جائے گی آگے بھڑنے سے پہلے اگر آپ کو ایک چھوٹا سا کانٹھا بھی چپ جائے تو درد ہوتا ہے یہ باپ ہی ہوتا ہے جو سارا دن انگاروں پہ چل کر دو وقت کی روٹی کماتا ہے تو اس پیارے سے پپا کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے ساتھ ہی اپنے پیارے سے پپا کے لیے ایک مجھ بھی ضرور بھیجیں ٹھیک ہے آپ چٹھی لکھتے رہیے گا میں بھی چٹھی لکھتی رہوں گی دونوں باپ بیٹی شہر کے جنگل آ جاتے ہیں شہر کے جنگل آتے ہی ٹنٹنی جڑیا کہتی ہے پپا پپا مجھے بہت بھوک لگی ہے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی وہ سامنے ہلوائی کی دکان ہے چلیے نا پپا وہاں چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں کالو کواب بنتی کبوتر ہلوائی کی دکان پہ جاتا ہے ارے دو پلیٹ کو چوری اور جلے بھی دینا بھائی شکل سے تو تم دہاتی پکشی معلوم ہوتے ہو ارے تمہارے پاس پیسے تو ہے نا اس جنگل میں نئے لگتے ہو ہاں ہاں پیسے ہیں میرے پاس ہائے میرے پیسے کی پوٹلی کہاں گئی لگتا ہے کسی نے میری پوٹلی چورا لی ہے بھائیہ یہ شہر کا جنگل ہے یہاں پر ہر جگہ چورو چکے پکشی اڑتے پھرتے رہتے ہیں نے اپنا پیسہ سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا لیکن پاپو ابھی تو بہت تیز بھوک لگی ہے اب ہم کیا کھائیں گے یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں بھائیہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ادھار میں مجھے جلے بھی اور کچوری کھلا دیں گے بھائیہ کیا آپ ادھار میں مجھے جلے بھی اور کچوری دو گے میں کام کر کے تمہارے پیسے چکا دوں گا میری بیٹی کو بہت بھوک لگی ہے میں ہوت تو بھوکا رہ لوں گا پر اپنی بیٹیہ کو کیسے بھوکا چھوڑوں شکل سے تو تم ایک اچھے پکشی دکھائی دیتے ہو مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے کیا تم میری دکان پہ کام کرو گے ہاں بھائیہ آپ نے تو میرے موں کی بات کہی میں جنگل کے شہر کام کی تلاش میں ہی تو آیا تھا ہاں میں کام کروں گا لیکن بھنٹی بھائیہ مجھے کچوری بنانا نہیں آتا مجھے سکھا دے نا پھر میں بہت امانداری سے کام کروں گا ہاں ٹھیک ہے آجانا کل سے کام پہ سمیں گزرتا گیا کالو بھنٹی ہلوائی کی دکان پہ کام کرنے لگا ایک دن بھنٹی کبوتر ہلوائی کالو کوئے سے کہتا ہے آج میرا مند تو کچھ چٹ پٹا کھانے کو کر رہا ہے تمہیں ایسا کرو یہاں سے کچھ دوری پہ ایک پانی پوری کا ٹھیلا ہے تو وہاں جاؤ اور میرے لئے پانی پوری لے آؤ ٹھرنڈ میں چٹ پٹی پانی پوری کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے وہ ان سے کہتی ہے بھنٹی انکل پانی پوری تو مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے اور میں اچھی پانی پوری بنا بھی لیتی ہوں لیکن میرے باپو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جو میں پانی پوری کا ٹھیلا لگا سکوں ہاں بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں ٹھنٹھنی کے لئے پانی پوری کا ٹھیلا لگا کر دے سکوں ٹھیک ہے ایک دن تو مجھے پانی پوری بنا کر کھلا پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تو پانی پوری بنا کر کھلا سکتی ہے لوگوں کو کی نہیں اگلے دن ٹونٹنی چڑھیا بنتی کبوتر کو پانی پوری بنا کر کھلاتی ہے ارے بابا ٹونٹنی ایسی پانی پوری تو میں نے آج تک نہیں کھائی اس کا تو جواب ہی نہیں ہے سکر کل سے تو پانی پوری کا ٹھیلہ میری دکان کے سامنے ہی لگا لے اور پیسے کی چنتہ نہ کریو میں تیری مدد کروں گا لیکن بنتی بھائیہ ایک سمسیہ ہے میں تو اپنی بیٹی کو ایک بھڑی افسر بنانا چاہتا ہوں اگر یہ پانی پوری کا ٹھیلہ لگائے گی تو یہ پڑے گی کب ارے بابو میں پڑھائی بھی کر لوں گی اور پانی پوری کا ٹھیلہ بھی لگا لوں گی صبح سکول جاؤں گی اور سکول سے آتے ہی پانی پوری کا ٹھیلہ لگاؤں گی آپ اس کی چنتہ مت کرو ٹونٹنی چڑھیا نے اپنے پتا اور بنتی کبوتر کی مدد سے پانی پوری کا ٹھیلہ لگایا دیکھتی ہی دیکھتے پانی پوری کھانے والوں کی بھیل لگ جاتی ہے پھر کالو کوا اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر پانی پوری کا کاروبار کرنے لگتا ہے اور ٹونٹنی چڑھیا بھی شہر کے جنگل آ جاتی ہے اور پھر سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں موسیقی